نمسکار سواگت آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ انشتر واسطہ کورونا کا سنکرمہ دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے لیکن خطرہ ابھی پوری طرح سے ٹلا نہیں ہے تیسری لہر کا خطرہ ابھی بھی بڑھ قرار ہے آگے کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا ہے لیکن موجودہ استطی نے لوگوں کو کئی طرح کے انبھو کرائے ہیں کیونکہ بھائیوہ استطی میں مدد کے لیے لوگوں کی نگاہیں صرف انہی کو نیہارتی ہیں جن کو انہیں خود چنا ہے اور ستہ کے سنگھاسن پر بٹھایا ہے لیکن سوال یہ اڑتا ہے کہ جن پرتیندیوں کو جنتہ نے اپنا قیمتی ووٹ دے کر چنا ہے کیا وہ آج جنتہ کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر صرف چناو جیتنے کے بعد ستہ کی ملائی کھانے میں لگے ہوئے ہیں کیا ہے زمینی حقیقت کریں گے پرتال خاص کارکرم نیتا جی کہاں ہے میں سنو 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 نیتا جی کہاں ہے چناو کے سمیج جن پرتیندی جنتہ کو اپنے پکش میں ووٹ کے لیے وعدے تو بہت کرتے ہیں لیکن چناو بیچ جانے کے بعد جن پرتیندی جنتہ سے کیا گیا وعدہ بھول جاتے ہیں اور اپنے کشتر سے ندارات رہتے ہیں ایک اور جہاں کرونا کال میں ہر کوئی اپنے جن پرتیندی کی مدد کی آس لگا کر بیٹھا ہے لیکن جنتہ کی مدد کے لیے ویدھائک اپنے کشتر کی جنتہ کے لیے کس طرح سے کام کر رہے ہیں اسی کو لے کر ہماری ٹیم نے کانپور کے کدوائی نگر ویدھان سبا کے ویدھائک کا ریالٹی چیک کیا جب ہماری ٹیم نے ویدھائک جی سے بات کی تو ویدھائک ہمیں مہیش تریویدی کا کیا کہنا ہے آپ بھی سنیا کرونا سنکرمڑ کی دوسری لہر نے کانپور میں جم کر تباہی مچائی جس کے بعد اب کورونا کی لہر سانت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے نیوز ون انڈیا کی خاص پیسکاس نیتا جی کہاں ہے میں آج ہم کانپور کے کدوائی نگر ویدھائک مہیش تریویدی کے گھر پر پہنچے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ مہیش تریویدی کا یہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے کدوائی نگر ویدھان سبا سے مہیش تریویدی ویدھائک ہیں جن کے گھر کے سامنے اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں آپ کو دکھا دیں کہ یہ ویدھائک مہیش تریویدی کا گھر ہے اب آئیے ہم چلتے ہیں اور یہ پڑھتال کریں گے کہ آخر ویدھائک مہیش تریویدی نے آم جنتہ کے کس طریقے سے کرونا سنکرمڑ کے بیچ مدد کی ہے اور ان کے دروازے پر ہم موجود ہیں اور آئیے ان سے جانتے ہیں یہاں پر گیٹ پر ایک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سر ویدھائک جی سے ملاقات کرنے ہیں سر ویدھائک جی اندر بیٹھیں آج جان سکتے ہیں ہم گھر کے بیٹھر پرویس کر رہے ہیں اور یہاں پر آپ کو بتا دیں جی ادھر سے جانا ہے تو دیکھیں یہاں پر آج ہم چلیں گے تو یہاں پر ہم اس سمائے ویدھائک مہیش تریویدی کے کارالے میں آ چکے ہیں ہمارے سامنے ویدھائک مہیش تریویدی جو کی کدوائی نگر ویدان سبا سے ہیں سر نیوز ون انڈیا میں آپ کا بہت بہت ساگت ہے برائی جی کس طریقے سے کرونا سنکروان کے بیچ آپ آم جنتہ کے بیچ میں پہنچے اور کس طریقے سے مدد کی یہ جو پورے دیش میں پورے پتوی میں سنکٹ آیا ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے بہت سے لوگ تو گھر تے نکلنا ہی بند ہو گئے تھے یہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ اگر اس کے پہلے کسی کا سریج چھوٹا تو سب لوگ سامنے ہوتے تھے اور یہ کرونا کو لوگ کے تو پڑوس والے بھی ایک دوسرے میں سامل ہونے میں آبھاو میں رہے کہیں نہ کہیں دکت رہی سماج کی کہ اتنا لوڈ ہو گیا ہے کہ میں دیماکی بھی ملت ڈیسٹر ہونے لگے اور آج بھی یہ حالت ہے کہ کبھی ہم نے جیون میں ساید ایک دو بار کبھی کھائی ہو ادھری کانپور آنے کے بعد کوئی نیند کی ٹیبلیٹ اب آج بھی ہم کو نیند کی ٹیبلیٹ کھا کے سونا پڑتا ہے یہ پرستیتیاں ہو گئی اتنا لوڈ ہونے کے قارن تو جیسے کی ویدھاگی نے ہمیں بتایا ہے کہ کانپور سہر میں کافی بھیمکار کرونا کا پرکوب تھا سر جس طرق سے آکسیجن کی بھی کافی کلات آئی تھی اس کے لیے کیا اپنے علاقے میں اپنی ویدھان سما میں کوئی بیوستہیں کرائی جا رہے ہیں کہ آگے بھی یہ تیسری لہر آتی تو اس سے بچا جا سکے بھائیہ دیکھئے یہ تیسری لہر کی تو اب ہم لوگ سرکار میں ہیں اس لئے ہمارے مکمنٹی جی بھی بہت دنوں بعد ایسا کوئی مکمنٹی ہم لوگوں کو ملے ہیں جو کمیشن کھوڑ نہیں ہے نہیں تو ابھی تک تو چھتی دلوں کا آپ حال دیکھی رہے تھے دیش کو سماج کو کیسا کانگریس کا بھی حال دیکھ رہے تھے ملہ آپ ایک چھوٹا سا ادھارن ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ ملہ ستر سال اور ایک سات سال سات سال موڈی جی کا اور ستر سال ملہ پارٹیوں کا کانگریس کا مین جب آکسیجن کی پرابلم ہوئی تو پلین سے آکسیجن آئی تین سے آکسیجن آئی کیا تیاریاں ہیں دیش کے ملہ کبھی کوئی سنکٹ آ جائے تو اس کو لے کر اب نشتی روز سے ہر جلے میں تیاریاں چالو ہو گئی ہے اور ہم لوگ بھی سو بیٹ کا ہاسپٹل بھی ملہ اتفردیش میں تین ہاسپٹل پاس ہوئے ہیں تو مہراج جی سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے ایک ہاسپٹل یہاں ہمارے کدوائی نگور میں مورم منڈی میں دے دیا ہے تو جیسا کی ہمارے ساتھ ویدھائی کدوائی نگور مہر ستریویدی جی تھے جنہوں نے سابطور پر ہم کو یہ بتایا ہے کہ انہوں نے اپنی ویدان سبا میں آم جنتہ کو راہت پہنچانے کے لیے ایک سو بیٹ کے آسپٹال کے لیے بھی اتفردیش سرکار سے سویکریتی کرائی ہے تو ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہ جو تیسری لہر کو لے کر تیاریاں ہیں وہ پرجوڑ طریقے سے اتفردیش سرکار اور ان کے جلے کے ادھکاری کرتے ہوئے نہ جارہ رہے ہیں اور ان کو یہ امید ہے اور بھاگوان سے یہ کامنا کرتے ہیں کہ تیسری لہر کانپور سہر میں نہ دیکھنے کو ملے اور کورونا سنکرمن کی لہر میں ویدھائیق جی آم جنتہ کی اس طریقے سے مدد کر رہے ہیں اس کو لیکن نیوز ون انڈیا کی ٹیم نے جنتہ سے بات کی ہے اور جنتہ کا اپنے جن پرتینی دھی کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ بھی سنیے نیوز ون انڈیا کی خاص پیس کاز نیتا جی کہاں میں آج ہم نے ویدھائیق مہز تریویدی کدوائی نگر کے جو ویدھائیق ہیں ان سے بات کیا اور اس کے بعد ہم آج جنتہ کے بیچ سے جا پہنچے ہیں اور جنتہ سے جاننے کا پریاس کریں گے کہ کدوائی نگر کے ویدھائیق جنہیں جو وعدے کیے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اسپتال کے لیے کام کیا ہے وہیں آم جنتہ کے بیچ سے پہنچ کر لوگوں کی مدد بھی کیا آرثی گروپ سے مدد کی ہے پھر کیا نام ہے آپ کا راجیش سنگھ راجیش جی بتائیے کہ کون پہلے بات تو ویدھائیق آپ نے آتے ہیں شریمائز تریویدی جی مہز تریویدی جی کیا کرونا سنکرمال کے بیچ آپ لوگ کے بیچ آئے ہیں آپ لوگ کی مدد کی کسی پکار نہیں کسی بھی پکار کی کوئی مدد نہیں کی نہ ہی وہ ہماری بیدان سبھا نائی ہمارے وارڈ میں کبھی دکھائی دیا ان ڈیڑھ دو مہینوں میں نرین کمارپال نرین جی بتائیے کون بیدھائیق ہے آپ کیا سے اور بیدھائیق کیا آپ کے سمپرک میں آئے ہیں کبھی کسی کو دیکھا کہ یہاں پر مدد کرتے ہیں ہمارے کدھوائی نگر بیدان سبھا مہز سری مہز تریویدی جی بیدھائیق ہیں اور ہم لوگ نے ڈیڑھ دو مہینے سے دیکھا جیسے کی کہ کسی بھرکار کی کوئی مدد نہیں کری ہے جیسے بھی میری ساتھی نے بتایا کہ ہمارے بغل میں ہی سورگاسترم ہے وہاں پر کہ آئے دن کئی گھٹنا ہے کئی بھارڈی جاتی ہیں لیکن کسی بھرکار کی وہاں پر دیکھ ریک اور سوچھا کہ کوئی بیوستہ نہیں ہے آدمی جو جاتا وہ سویا میں ہی سکھ کچھ کرتا ہے کیا بیدھائیق سے سنتوشت ہے یا نہیں بلکل نہیں سنتوشت ہے آپ کا کیا کہنا ہے کیا بیدھائیق جی آپ لوگوں کے بیچ میں آئے ہیں بیدھائیق جی کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی لوگوں کے عارتھک روپ سے مدد کی ہے ہمارے سہتر سے ہمارے ادھا جیتنا ہمارا وارڈ جو ہے اس وارڈ میں انہوں نے کوئی مدد نہیں کری آسا یہ بتائیے جس طرقے سے پانچ سال پورے ہونے کو آ رہے ہیں ویدھان سبح کے چناؤں کو لے کر پھر سے چناؤں لگے ہوئے ہیں ویکاس کارے کو لے کر کیا انہوں نے کیا کچھ بھی نہیں کیا ہمارے حساب سے انہوں نے کچھ بھی جگہ ویدھان سبح میں کوئی ویکاس کارے نہیں کیا اور نہ مجھے کوئی دکھا تو جیسا کہ یہاں پر عام لوگوں کا کہنا ہے سر کیا نام آپ کا تو ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو موجود ہے کیا نام آپ کا سرما کمار ویدھائیق کون ہے آپ کا مہشتر ویدی مہشتر ویدی جی نے ویکاس کارے چھتر میں کر آئے ہیں ہم نے تو الیکشن بعد ان کو یہاں دیکھائی نہیں بس جھنڈا روحڑ میں ایک بار یہاں آئے ہیں بس اس کے بعد ہم نے ان کو یہاں دیکھائی نہیں کیا بیدھائیق جی کا کہنا ہے کہ انہوں نے کورونا سنکرمن جس طریقے سے کانپور سہر میں کافی کاہر بھر پایا کئی سارے لوگوں کی موتے ہوئے تو ایسے میں کہیں نہیں کہیں کیا بیدھائیق جی مدد کرتے ہو نیجرے بھائی اس وارڈ میں تو انہوں نے کوئی مدد نہیں کی ہاں الگ وہاں کیا ہو تو کیا ہو یہاں تو نہیں کوئی مدد کی تو جیسا کہ یہاں پر ہم نے آپ کو بتایا کہ اس سے پور میں ہم نے ویدھائیق مہش تریویدی سے بھی بات کی تھی ان کا یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے آرثیق روپ سے بھی مدد کی ہے لوگوں کو راسان پہنچانے کا بھی کام کیا ہے مگر عام جنتہ کی بیچ میں حقیقت کو دوسری ہے ویدھائیق مہش تریویدی ہمارے اس ریالٹی چیک میں پوری طریقے سے فیل ہوتے ہوئے ناجر آ رہے ہیں تو جنتہ کی رائے جاننے کے بعد نیوز ورن انڈیا کے ریالٹی چیک میں ویدھائیق مہش تریویدی فیل ساویت ہوئے ہیں تو ویدھائیق کدوائی نگر کانپور میں مہش تریویدی جو کی باتیں کر رہے ہیں بڑی بڑی لیکن جنتہ جو ہے اس تھانی نوازی جو ہیں وہ ان کی پول کھولتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں فیلال آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر مہش تریویدی فیل ساویت ہوئے ہیں مہش تریویدی